ہمارے مینی زو کا کام دو دن سے سٹارٹ ہے دو دن سے مینی زو کی دیوار بن رہی ہے یہ دیوار یہاں تک پہنچا ہی ہے اب ہمارے پاس مینی زو کی انٹے ختم ہوگی اس میں سے تھوڑی انٹے ہمارے پاس بچی تھی یہ دیکھیں ہم نے ادھر لگائی ہے ادھر ڈور بنے گا یہ والا ڈور ہم ادھر سے اٹھائیں گے ادھر ایک پلر سا بنا تھا وہ پلر بھی ہم نے یہاں سے اٹھا دیا ہے اب ہمارے پاس انٹوں کا جوگاڑ نہیں بن رہا کیونکہ ہم سمجھ رہے تھے یہ انٹے بنے گی مکسیمم یہ 1200 انٹے ہم سمجھ رہے تھے کہ اس سے یہ دیوار پوری ہو جائے کی پر یہ دیوار پوری نہیں ہوئی کیونکہ ہم نے یہ دیوار ادھر کی طرف ایکسٹینٹ کر دی ہے یہ جگہ ہم نے اس میں پوری کور کر دی ہے تو یہ جگہ کافی بڑی ہو گئی ہے اب اس کے ساتھ ایسا کرنا پڑے گا کہ ہمارے پاس اور انٹے نہیں ہے اس کے لئے اور انٹے لانی پڑے گی پر اور انٹے بھی کافی مہنگی ہو گئی ہے اب اس کام ایک جوگاڑا بناتے ہیں ہمارے پاس یہ والی دیوار آپ چیک کریں گے اوپر تک یہ فل بڑی دیوار ہے تو ہم نے یہ سوچ ہے کہ یہ جگہ ایسی بھی فالت ہوئی ہے یہ دیوار ہمارے پاس فالت ہوئی ہے تو ہم ایسا کرنے والے ہیں کہ اس دیوار کو یہاں سے فل ہٹا کے اس کی طرف شف کرنے والے ہیں تو اب اسی دیوار پہ ہم کام سٹارٹ کریں گے یہ دیوار فل ختم کر کے ادھر لگوالیں گے یہ دیوار بھی میکسیمم کم از کم دو ڈائی ہزار انٹے اس میں آتی ہے تو اس سے ہمارا کام یہ ہوگا کہ ہمارے منیوزو کی دیوار کمپلیٹ ہو جائے گی ہم باہر سے انٹے لانے سے بچ جائیں گے پیجن کیج کی طرف جاتے ہیں پیجن کو اگرہ کو دیکھتے ہیں کہ پیجن اور مرگیوں کی کسی نے دانہ وغیرہ ڈالا ہے کہ نہیں ڈالا پیجن کی کیج میں آئے ہیں تو پانی بھی پڑھا ہے دانہ بھی پڑھا ہے اور ادھر بھی پیجن کیلئے دانہ انہوں نے ڈال دیا ہے پہلے سے پڑھا پیجن کے بچوں کی پوزیشن لیتے ہیں کہ پیجن کے بچے کیسے ہیں یہ بڑے ہوگئے ہیں کہ نہیں بڑے ہوگئے ہیں پیجن کے بچوں کے پاس ان کی ماں خوب بیٹھی ہے کہ یہ جگہ کافی عرصے سے ہمیں اس کے بارے میں بولو یہ جگہ کافی عرصے سے گندی ہے اور یہ بچے بھی یہاں بڑے ہونے والے تھے یار یہ کیا سمجھے گی کہ ہم اتنی گندی جگہ پہ بڑے ہو رہے ہیں مرگی بھی کافی دن سیڈر پہ بیٹھی ہے اور باید میں نے تو مرگی کو کچھ دنوں سے دیکھا ہی نہیں ہے وہ باید نکل ہی نہیں رہی مرگی کے دیکھتے ہیں کہ بچے نکلیں کہ نہیں نکلیں پر مرگی پاس کے انڈے پڑے ہیں اور بچوں کے بھی کوئی پوزیشن نہیں چلی اس میں مجھے لگتا ہے کچھ ٹائم مرگی کے بچوں میں بھی ہم آنکہ سفائی کرتے ہیں یہ پیئر بھی خوب مزیم ہے یہ دیکھیں فیمیل اس کے اوپر بیٹھی ہے اور میل نیچے انڈوں پہ بیٹھی ہے یہ نیو کیجز بنتے ساتھ ہی ہم یہ سارے ادھر شفٹ کر دیں گے تو یہ بلکل پھر خوش رہیں گے مرگیوں وغیرہ تو بند ہیں اور انہیں آپ ایسا کرتے ہیں کہ انہیں باہر کھولتے ہیں اور انہیں باہر دانہ بھی ڈالتے ہیں کہ یہ تھوڑے باہر نکل آئے اور سکون سے تھوڑا باہر پھر لے دان سے اٹھایا ہے اور انہیں یہ دانہ ایسے کرتے ہیں کہ ادھر ڈالتے ہیں تو یہ دانہ کھا لے گی اور کھاؤ اور پھر مزے سے پھر گئے ساری جگہ آپ کیا یہ سارے پھرتے رہتے ہیں ہم نے باہر دانہ ڈالا یہ دیکھیں کتنے شوک سے کھا رہے کھاؤ 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 مرگیوں کے لیے اس لیے باہر دانہ ڈالتا ہوں کیونکہ اگر میں اندر اس کیج میں ان کیلئے ڈال لوں تو یہ سارا دانہ خراب کر کے باہر پھینک دیتے ہیں تو اتنا جتنا ہی باہر اتنا ڈالتا ہوں جتنا یہ کھاتے ہیں تو یہ مرغی آکے اس سائٹ پر انڈے دیتی رہتی ہے تو ہر ٹائم میں ادھر سے انڈے اٹھا کے اور اس کیج کے اندر میں جمع کرتا رہتا ہوں کیونکہ یہ جب کڑک ہوگی تو پھر اس کی نیچے یہ سارے انڈے رکھ دیں گے تو ما شاء اللہ اس نے نو کے دس انڈے بھی تک دے دیئے کہ ہم نے ایک دفعہ کٹائی بلکل کر لیے یہ دیکھیں بلکل انڈ میں تھوڑا سا رہ گئے اور اس میں ہم نے یوریا بھی ڈائلائے یہ جلی جلی دوبارہ بھی ہوگے تو یہ دیکھیں دوبارہ اگنے بھی لگ گئے اور گاس کی ایک ٹائم کی کٹائی ہم نے کر لیے اور دمبو وغیرہ کو مجھے سے فریش فریش گاس ہم نے ایک دفعہ کا کھلا لیا ہے بھئی یہاں کی پوزیشن چیک کر رہے ہیں کہ دیوار تک کام پہ چڑھیں گے پہلے یہ ایکس کیلئے یہاں سے یہ انگلائران وغیرہ اٹھاتے ہیں یہاں سے یہ بوری ہم نے ادھر شفٹ کر دیئے یہ ادھر کا سامان بھی ادھر سے آہستہ آہستہ ادھر شفٹ کرتے ہیں یہاں کی جو بوری ہیں یہ ادھر شفٹ کر رہے ہیں کیونکہ یہ پوری دیوار کی ایک جگہ ہم یہاں سے خالی کرنے والے ہیں تو یہ جب ایک جگہ خالی ہوگی تو ادھر اسے پہلے یہاں سے توڑیں گے پھر وہ والی بوریہ ادھر شفٹ کریں گے کار بھائی بھی یہاں سے لگے ہیں یہ دیکھیں انگلائران ادھر اوپر سے اٹھا رہے ہیں یہ اندر کافی جگہ ہے یہ دیوار کیلئے اس سے کافی دور نکلا یہ بھی اس طرف شفٹ کرتے ہیں کہ یہ ساری اس سیٹ پہ ہو جائے یہ والی دیوار ہم چوڑ رہے ہیں یہ والی دیوار صرف ہم اٹھا رہے ہیں تو دوستو فائنلی اس دیوار کا کام سٹارٹ ہو گئے گلکار بھائی کو ہم نے اوپر کی طرف یہ دیکھے چڑھا لیا ہے تھوڑی تھوڑی دیوار ہم نے یہاں سے اٹھا دیا یہ کافی بڑی دیوار ہے اس کے ختم ہونے میں بھی کافی ٹائم لگے گا تھوڑی تھوڑی انٹے ہم نے اس طرف بھی یہ دیکھے گرا دی ہے اور یہ دیوار کم از کم مجھے لگتا ہے یہ تو اکیلا بننا ہے یہ دیوار کم از کم کم از کم ایک سے دو دن لے گی تو انشاءاللہ یہ دیوار جب ختم ہوگی تو ہم اس دوسری طرف پر آپ کو لے چلیں گے یہ جگہ ادھر تک اتنی کمپلیٹ ہو گئی ہے یہ اس کے ساتھ جو تھوڑی سی انٹے بچی تھی تو ہم نے اس پہ یہ کور کر دی ہے اب اس جگہ کا کام دو دن کے لیے مکمل بند ہو گئے اب اسے ہم نے دوپ کے لیے چھوڑا ہے کہ یہ پروپر دوپ لے لے یہ دیوار پڑی پکھی ہو جائے اس طرف کا کام جو چل رہا ہے تو وہ جب ادھر سے انٹی آئے گی تو وہ پھر ہم اس طرف ساری شفٹ کریں گے اور اس کا کام سٹارٹ کریں گے اندر کی طرف چلتے ہیں کہ دمبیں ہماری طرف دیکھ رہے ہیں آج وہاں ادھر سے ایسے پلٹا جائے گا یہ دیکھیں دمبیں ہماری طرف بہتی پیاری نگاہ سے دیکھ رہے ہیں آج ہو آج ہو آج ہو آج ہو زمزم یہ ہے لینہ یہ ہے زمزم جیسے آپ کو نام یاد ہوگا جو نہیں دیکھ رہے ہیں انہیں پتہ نہیں ہوتا اور اجوا بھی یہ پیچھے کی طرف آ گئی ہے اور بل بل آرام سے بیٹھی ہے آپ کو ایک اور ملے کی بات بتاؤں اس دن ہم جب اتھے ہسپیٹل لے کے گئے ہیں تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ساری گبن ہوں گی ساری یہ فیمل گبن ہوں گی پر اس میں سے ساری کوئی بھی گبن نہیں ہے الحمدللہ الحمدللہ ایک یہ گبن ہے اور ایک جو اس طرف بل بل بیٹھی ہے اور باقی یہ جو دو ہے یہ اسی کی طرح اسی طرح ہے انہوں نے ہمیں کوئی خوشی نہیں دی پر امید کریں گے کہ یہ آرام سے ہمیں خوشی دے دی اب یہ دیکھیں یہ پیر کی طرف میری طرف آ رہی ہے یہ کھیلنے کے لئے میری طرف دوڑے لگا رہی ہے آج ہو آج ہو آج ہو آج ہو آپ کیسی ہو آپ ٹھیک ہو سہت اچھی ہے انشاءاللہ اس کے لئے جب نی جگہ بنے گی تو یہ ساری جگہ ان کے لئے بھی آرام سے کھل جائے گی اور یہ دیکھیں آل لیڈن کے لئے کاسی جگہ ایکسٹینڈ ہو گئی ہے تو یہ خوشی خوشی دوب میں بھی بیٹھ سکیں گی اور یہ دار آرام سے بیٹھ سکیں گی اور مزے کی بات ہمارے پاس سیمٹ بھی پہلے سے سٹاک میں پڑا ہوا ہے یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک دو تین چار چار بوری سیمٹ ہمارے پاس پڑا ہے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے ہمیں سیمٹ لینے کی اس سیمٹ سے الحمدللہ یہ کام سارا کا سارا کمپریڈ ہو جائے گا دوستوں ہمارے پاس ادھر ریت بھی پڑی ہے کافی سٹاک میں ہمارے پاس پڑی ہے ہمارے پاس ادھر کرش بھی پڑا ہے سیمٹ بھی میں نے اندر آپ کو دکھا ہے تو ہمارے پاس کس چیز کی بھی ٹینشن نہیں ہے صرف ہمارے پاس انٹو کی ٹینشن تھی تو وہ بھی ہم نے ختم کر دیا اور دیوار پوری کی پوری ہم اٹھا رہے ہیں تو الحمدللہ یہ سارا کیج بڑا مت بنے گا دیکھیں گائز انہوں نے مٹی میں بلکل نہ آ لیا یہ بلیک کو دیکھیں یہ تو بلکل وائٹ ہی ہو گئی ہے اب نے آپ کو پورا پورا گندہ کر دیا ہے اور انہوں نے مٹی بات لے لیا ہے یہ دیکھیں یہ دونوں میرے پاس دودھر سے آگئے ہیں کہ یہ مجھے کچھ کھلانے والے ہیں پر انہیں میں کچھ کھلانے والے نہیں ہیں یہ اس طرح دیکھیں یہ دو کبوتر دوپ کی طرح بیٹھے ہیں اور یہ دوپ سیکھ رہے ہیں کہ یار یہ اسی سردی لگ رہی ہے یہ دیکھیں یہ چطرح اسے کل میں نے بھی کالی مرچ کے ایک دھانہ کھلایا تھا کہ اس کے جسم تھوڑا گرم ہو جائے پر اس میں تھوڑی تھوڑا سا مسئلہ مجھے لگ رہا ہے یہ دونوں اوپر بیٹھے چلو چلو مزے کرو لو دوپ لو خوب آرام سے دوپ لو ایک تو یہ کبوتر یہ دیکھیں اس بول سے پہر انہوں نے پانی گرہ دیا یہ اس میں نہ آنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ اس سے پانی گرہ دیتے ہیں اب جا کے ان کے لئے اس میں فریش پانی ڈالتا ہوں کیونکہ اسی دیکھیں پیاس لگی ہے یہ کبوتری اس کے پاس قریب آ رہی ہے پھل ان کے لئے تھوڑا ساف کر دیں گے کیونکہ تھوڑا گدہ ہوا ہے اور یہ پائپس میں اکثر پانی سردی ہے ٹھنڈا پانی زیادہ آتا ہے تو ایسے کرتے ہیں تھوڑا پانی چھوڑ دیتے ہیں کہ کچھ ٹائم چل جائے تو اس میں یہ پانی نیم گرم ہو جاتا ہے پائپوں پر دوب لگتی ہے تو اس سے ان کے لئے گرم پانی آ جائے گا یہ اندر آگئے ہیں یہ لو پانی پیو اس کے بعد گرانا نہیں ہے آ جاؤ شاپا پیچھے لی یہ جو بچوں کو دانے دیتے ہیں یہ والے زیادہ پانی پیتے ہیں چلو صحیح والا پانی پیو جاؤ ڈر گئی ہے چلو اس سے دور ہو جاتے ہیں گلکار بھائی کام نہیں کر رہے وہ ادھر دیکھیں وہ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں گلکار بھائی وہ سے کام نہیں ہو رہے ہیں میں نے کہی یہ کام آج میں ہی ختم کرتا ہوں یہ دیوار میں پوری آج گرا کی رہوں گا کیونکہ اکیلے سے کام نہیں ہوتا میں چیک کرنا تھا کہ یہ کام ادھر سے ہوتا ہے اکیلی ہوتا یہ بڑا مشکل کام ہے یہ اکیلے ہوتا بھی نہیں ہے اور یہ پتر میں اس طرح بھی جار دی ہیں تو گلکار بھائی نے دیوار کا کام بند کر دیا اور اس دیوار کی طرح ہی کرنے لگے ہیں کیونکہ یہ دیکھیں شام کا ٹائم ہو چکا ہے سورج غروب ہونے لگا ہے اور بس ان کی چھوٹی کا ٹائم بھی ہو چکا ہے دیوار کی بھی پوزیشن لیتے ہیں کہ دیوار کان تک پہنچ گئی ہے تو دیوار فائنلی انہوں نے یہاں تک پہنچائی ہے دیوار یہاں تک پہنچا لی گئے ایک سائٹ سے دو ڈائی گھنٹے میں انہوں نے کاشی گھنٹے گرا دیا تو انشاءاللہ یہ ایک دن دو کا ٹائم لے گی اور اس کے بعد ہم اپنا کام ادھر سٹارٹ کریں گے امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے پسند آئی ہے تو کمنٹ میں لازمی بتائیں گے کل ملیں گے نئے ویڈیو کے ساتھ نئے ویڈیو کے ساتھ پسند آئی ہے